السلام علیکم to all the friends میرا نام ہے ارسلان سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لن بن ارسلان انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ نائن کلاس کے مطالعہ پاکستان کے پی کے بورٹ کے سارے ویڈیوز لیکچر پوری بک کے ویڈیو لیکچر آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے تو آج ہم اس بک کا چپٹر نمبر ون پاکستان کے نظریاتی اصاز شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ نظریہ کا مفہوم تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کا حمل ہے پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریہی ریاست کہا جاتا ہے نظریہی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریہ کی روشنی میں کرتے ہیں پاکستان جس نظریہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کے لاتا ہے نظریہ پاکستان کو سمجھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے یہ کن اناسے سے مل کر وجود میں آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے دوستو کہ پاکستان کا قیام قیام پاکستان جو ہے وہ تاریخ میں بہت زیادہ امپارٹنس ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا اور اسی وجہ سے پاکستان کو نظریاتی ریاست بھی کہا جاتا ہے ایم سی کیوز بھی پیپر میں آتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیش ریاست ہے پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے نظریاتی ریاست نظریاتی وطن وہ ہوتا ہے جو کسی نظریہ کے تحت وجود میں آتا ہے اس قوم کے جو لوگ ہیں وہ اس نظریہ کے تحت اپنی زنگی گزارتے ہیں اب یہ نظریہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس بلا کا نام ہے نظریہ پاکستان کیا چیز ہے تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ نظریہ کیا چیز ہوتی ہے نظریہ کس بلا کا نام اور نظریہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور یہ اس کی امپارٹنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے نظریہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نظریہ پاکستان پر آئیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے تو نظریہ کی ایک ڈیفینیشن کسی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر نظریہ کلاتی ہے کسی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر نظریہ کلاتی ہے قوم بہت سے افراد مل کر قوم بناتے ہیں بہت سے افراد جب مل کر رہیں گے وہ ایک قوم بنے گی اور ان سب کی جو سوچ و فکر ہے اس قوم کی اجتماعی سوچ و فکر ہے وہ اس قوم کا اجتماعی سوچ و فکر وہ نظریہ کلائے گی نظریہ یعنی اگر آپ اس کو سان الفاظ میں سمجھے تو آپ کی سوچ و فکر نظریہ ہے کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر وہ اس قوم کا نظریہ ہے تو اب ہم بک کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ جو بک نے اس نے ڈیفینیشن دی گی ہے وہ کیا ہے کہ ہر قوم کی اجتماعی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کی افراد اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہود کرتے ہیں اور یہی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کلاتی ہے اجتماعی زندگی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قوم کی جو افراد ہیں تمام افراد ان کی زندگی اجتماعی زندگی اور اجتماعی سوچ و فکر کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ وہ تمام قوم کے افراد کی جو سوچ و فکر ہوگی وہ اجتماعی سوچ و فکر ہوگی ہر قوم کی اجتماعی زندگی کے ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم ہے وہ زندگی گزار رہی ہے تو اس قوم کی زندگی گزارنے کا ایک خاص مقصد ہے وہ کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہی ہے اس کا کوئی مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہود کرتے ہیں اس مقصد کو پانے کے لیے اس مقصد کو اچیف کرنے کے لیے اس قوم کے افراد ایک خاص سوچ و فکر ایک ان کی جو خاص سوچ و فکر ہے اس کی روشنی میں وہ لوگ جتو جہود کرتے ہیں اور یہی سوچ و فکر جو ان کی یہی سوچ ہے یہی فکر ہے یہ اس قوم کا نظریہ کلاتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ ڈیفینیشن سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی قوم کی اجتماعی سوچ و فکر ہے اس قوم کی جو اجتماعی سوچ و فکر ہے وہ قوم اس قوم کا نظریہ اور کسی بھی کوئی بھی قوم ہے اس کی زنگی کا ایک خاص مقصد ہے اور اس کو مقصد کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد جو ہے وہ مل کر جدو جہود کرتے ہیں اور جو ان کی سوچ و فکر ہوتی ہے وہ اس کا نظریہ کلاتی ہے آگے اب نظریہ پاکستان آئے گا اس کی ڈیفینیشن آئی گی تو یہ چیزیں آپ کو اول کلیر ہو جائیں گی اجتماعی سوچ و فکر وغیرہ اور نظریہ جو ہے نظریہ کا ڈیفینیشن آپ کو جو ہے نا وہ اور اس میں کلیر ہو جائے گی یہ سیپریٹ کر کے میں نے آپ کے لیے الگ سے تمام چیزیں لکھی ہیں کیونکہ بک میں کافی پیچیدہ قسم کی جو ہے اس نے ڈیفینیشن لکھی گئی لکھی ہوئی ہیں اور سمجھ نہیں آتی تو اس طرح آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں نظریہ پاکستان ہم باتیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے جنوبی عیشہ کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ ازادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں اور یہی مقصد اور اس سیاست کرنے کے پیچھے کر فرما اجتماعی سوچ فکر اس قوم کا نظریہ پاکستان کی لائی کہ جنوبی عیشہ کے مسلمان جانی پاک و ہن جب پاکستان اور انڈیا سیپریٹ نہیں ہوئے تھے تو اس کو ہم پاک و ہن کہتے ہیں برسگیر کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہو ایک ایسا وہ الگ وطن بنائیں جہاں پر وہ ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں مسلمان ازادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں وہ ہر چیز میں ازاد ہو اور اب یہ مقصد کو پانے کے لیے کہ ہمارا ایک الگ وطن ہو تو اس مقصد کو پانے کے لیے ان کی اجتماعی سوچ و فکر نظریہ پاکستان کیلائی اب ہم بک پہ آ جاتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس کے اقائد اکل اور معاشرتی اقتدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں اسی طرح ہر قوم کی اجتماعی زندگی کا بھی ایک مقصد متین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جدو جہود کرتے ہیں اور یہی اجتماعی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کلاتی ہے یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو میں نے ہائلائٹ کی ہوئی ہے کہ نظریہ کیا ہے تو اب ہم یہ جو اس نے نظریہ پاکستان کے بارے میں لکھا ہوئے یہ پڑھ کے اور ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ نظریہ کیا اور نظریہ پاکستان کیا ہے مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی اشیاء کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان جیست کا قیام تھا جہاں وہ ازادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ اور منفرد قوم ہیں لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ بطن ہونا چاہیے اور یہی مقصد اور اس کے پیچھے کر فرما اجتماعی سوچ اور فکر نظریہ پاکستان کے لائیں جو تو قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا کہ جہاں وہ ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں کہ پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا جب لوگ متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے تو تب ان لوگوں کی جو مسلمان تھے ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ ایک ایسی دیاست قائم کی جائے ایک ایسا الگ بطن قائم کیا جائے جہاں پر لوگ مسلمان ازادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں ازادی کے ساتھ رہ سکیں اپنے مذہب پر چل سکیں اپنے کام جو ہیں وہ ازادی کے ساتھ کر سکیں اور اس مقصد کے پیچھے ان کی اجتماعی سوچ اور فکر کیا تھی ان کی اجتماعی سوچ اور فکر جو اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی اجتماعی سوچ اور فکر جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہیں تو ان کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے مسلمان اور ہندو دو الگ قوم ہیں ان کے اپنے اقائد ہیں اپنا اپنا مذہب ہیں اپنی زبانیں ہیں اپنے ان کے جو ہے تذیب و ثقافت ہے تو یہ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے اس لیے ان کے ایک دونوں کا جو ہے ان کے لیے الگ بطن ہونا چاہیے جہاں پر وہ رہے ہیں اور یہی یہی مقصد مقصد کیا کہ ان کے لیے الگ بطن ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے ان کی کرفرما اجتماعی سوچ اجتماعی سوچ کیا تھی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگوں میں یہی سوچ و فکر نظریہ پاکستان کے لائی ایک دفعہ پھر ہم اس ڈیفینیشن پہ آتے ہیں اور اب آپ کو اس ڈیفینیشن کی سمجھ بھی آ جائے گی کہ جنوبی عشق مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ ازادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے لیے کے پیچھے کرفرما اجتماعی سوچ و فکر نظریہ پاکستان کے لائی تو نظریہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں یہاں پر نظریہوں کے اقسام بیان کی گئی ہے تو اس کے لیے میں نے الگ ایک آپ کے لیے تیار کی کہ نظریہ کی اقسام نظریہ تین طرح کے مذہبی نظریہ سیاسی نظریہ اور اقتصادی نظریہ نظریہ کو انگلیش میں بولتے ہیں آئیڈیالجی مذہبی نظریہ سیاسی نظریہ پولیٹیکل آئیڈیالجی اینڈ ایکنومیکل آئیڈیالجی یہ کیا ہوتے ہیں مذہبی نظریہ کیا ہے نظریہ جو کسی مذہب کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں وجود میں آتا ہے وہ مذہبی نظریہ کلاتا ہے ایسا نظریہ جو کسی سیاسی نظام کے بنیادی اصول کے تحت وجود میں آتا ہے وہ سیاسی نظریہ کلاتا ہے اور اقتصادی نظریہ جو کسی خاص اقتصادی نظام کے بنیاد پر وجود میں آتا ہے وہ اقتصادی نظریہ کہلاتا ہے نظریہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں بعض نظریہوں کی بنیاد مذہب ہوتا ہے جیسے پاکستان بھی مذہبی نظریہ کی بنیاد پر بھی قائم کیا گیا اس کا مقصد کسی خاص مذہب کی بنیاد کے رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک سماج اور معاشرتی نظام کا قیام ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور معاشی نظام کا قیام بھی ان کے مذہب کے مطابق گزاریں سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کے سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو کسی نظریہ کے پیروکاروں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں اور مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کے در پر اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں نظریہ پاکستان بیک وقت ایک مذہبی سیاسی اور اقتصادی نظریہ تھا نظریہ تین قسم کے ہوتے ہیں آپ نے پڑھا مذہبی نظریہ سیاسی نظریہ اقتصادی نظریہ ایسے نظریہ جن کی بنیاد مذہب پر ہو مذہبی نظریہ کلاتے ہیں جن کی بنیاد سیاست پر ہو سیاسی نظریہ کلاتے ہیں اور جن کی بنیاد معیشت پورو اقتصادی نظریات کلاتے ہیں تو پاکستان بیقت وقت پاکستان ایک وقت میں مذہبی نظریہ بھی مذہبی سیاسی اور اقتصادی نظریہ تھا مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا حصول تھا جہاں جنوبی اشیاء کے مسلمان اپنے بذہب کے رہنماء حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایسا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست کا قیام ہو ایسی ریاست کا حصول مسلمانوں کے لیے ایک الگ ایسی ریاست قائم کی جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں یعنی کہ ان کے لیے ایسی ایسا الگ بطن قائم کیا جائے جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں اپنے مذہب کے حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں کہ جو ان کا بذہب کہتا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں جیسے ہمارا مذہب ہے اسلام تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے مطابق ان کی گزار سکیں اپنے جو ہے نا ان کی جو معیشت ہو گئی اچھا ان کے قوانین جو ہیں اسلامی ہوں تو پوری ریاست جو ہے اس میں اسلامی قوانین کا نفاغ ہو یہ مذہبی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے جو ہے وہ ہم نے بیان کی کہ مذہبی نظریہ کیا تھا سیاسی لحاظ سے اس کا سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی ایشہ کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو ہندو اکثریت کے یقینی غلبہ سے بچانا تھا کہ سیاسی لحاظ سے اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہندو کے سیاسی غلبہ سے ہندو کو سیاسی غلبہ سے بچانا تھا اور اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشی استحال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کے یقصہ مواقع فرام کرنا اور یوں نظریہ پاکستان ایک منفرد اہمیت کا حمل ہے اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد ایسا تھا کہ الگ ریاست کا قیام ہو جہاں پر جو ہے نا اس قوم کے افراد کو ترقی کے یقصہ مواقع فرام جہاں اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کاروبار فرام کیا جائے اور ان کو کام دیا جائے جن کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کریں تو یہ تھا ہمارا لیکچر اس میں ہم نے بات کی نظریہ کیا ہوتا ہے نظریہ کی اقسام کیا ہوتی ہے اور پاکستان ایک کیسا نظریہ تھا اور نظریہ پاکستان کے بعد بارے میں بات کی تھوڑا سا ہم دوبارہ اس کا ریویو لیتے ہیں کہ نظریہ نظریہ کیا ہے اور نظریہ پاکستان کیا ہے ہم نے بات کی تھی کہ ہر قوم کی اجتماعی زندگی کے ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کی اجتماعی سوچ و فکر کی روشنی میں مشترکہ جدو جہود کرتے ہیں اور یہی سوچ و فکر اس قوم کا نظریہ کلاتی ہے نظریہ اجتماعی سوچ و فکر ہم نے بولا نظریہ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ جنوبی اقسام کی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں پر وہ ازادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں اور یہی مقصد اس کو حاصل کرنے کے لیے کر فرما اجتماعی سوچ و فکر نظریہ پاکستان کیلائی اور ہم نے نظریہ کے ایک سام کے بارے میں بات کی کہ نظریہ تین طرح کے ہوتے ہیں مذہبی نظریہ نظریہ تین طرح کے ہوتے ہیں مذہبی نظریہ سیاسی نظریہ اور اقتصادی نظریہ پاکستان بیعق وقت مذہبی سیاسی اور اقتصادی نظریہ تھا مذہبی ریاست اس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں پر ان کے مذہب کے بچانا اور اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد کہ ممائشہ استثال کا خاتمہ اور تمام شہرین کو ترقی کے یقصہ مواقع فرام کرنا تھا تو امید کرتا ہوں آپ ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو کے انتظار کیجئے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نزیہ کے ماخذ اور نزیہ کی ہی اہمیت نزیہ کی ضرورت اور اہمیت